موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس یحنہ کے مطابق اس کا باروہ باپ چوبیس سے چھبیس آیات تک میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سب حلاتا ہے جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینا رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے اور جہاں میں ہوں وہی میرا خاتم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو شہیدوں کا لہو کلیسیا کا بیچ ہوتا ہے شہیدوں ہی کی قربانیوں سے کلیسیا اپنے شباب کو پہنچتی ہے آج کلیسیا مقدس لارنس شہید کی عید مناتی ہے جو کلیسیا کا شہید ہے آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ بس میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھلاتا ہے کسان گندم کاشت کرتا ہے تو کھیت میں چند کلو گندم کا بیچ بکھیرتا ہے گندم کا بیچ سہاگے کے سریعے دفن ہو جاتا ہے بیچ اکتا ہے تو بہت بڑی فصل تیار ہوتی ہے آج کے کلام کا محفوم یہی ہے کہ فنا میں بھکا ہے یسو نے اپنی قربانی دی تو پورے کائنات کو نجات ملی یسو کی شہادت بہترین ہے اسے زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں یسو کے لہو سے نجات آئی مسیح یسو کی پیروی کرتے ہوئے ہی مقدس لارنس نے اپنی کلیسیا کے لیے اپنی جان دی مقدس لارنس کا آج یوں میں یادکار ہے مقدس لارنس چوتھی سری عیسمی کا شہید ہے اسے والپٹرن حاکم کے دور میں ہی شہید کیا گیا مقدس لارنس کے ساتھ چار اور ڈیکن بھی تھے یہ مقدس پوپ سکستس دوم کا اہت تھا اسے ویرانوں کے کمپسی براستہ تربیتینا میں دفنایا گیا جہاں پر کانسٹنٹائن آسم نے اکبال سلی کا بڑا گرجہ تعمیر کروایا مقدس لارنس کے اس عظیم چرش کی زیارت اور عبادت ظاہرین میں آج تک جاری ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو پیار کرتا ہے اور ان مسیحیوں اور شہیدوں نے خوشی سے اپنی جانوں کا نصرانہ خدا باپ کی نصر کیا دعا کریں کہ خدا من ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما تاکہ ہم ہر مشکل ہر مسئیبت میں ثابت قدم رہیں اور وقت آنے پر اپنی جان کا نصرانہ تیرے لیے پیش کرنے سے دریک نہ کریں آمین دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان